پاکستان سے اس وقت ہمارے ساتھ پاکستانی پترکار ہے آرزو خازمی جی جو اس وقت اسلام آباد سے جڑی ہوئی ہے آرزو خازمی جی ایک سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا جس طرح سے ایک بار پھر سے گھاٹی میں کشمیر ویلی میں دہشت گردی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے بار بار یہ بات سامنے آتی ہے کہ کیسے ان آتنکیوں کی جواقع ہے پاکستان میں بیٹھ کر پوری سازش کو انجام دیتے ہیں رشتیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنا ضروری ہو گیا ہے آتنکوات کا صفایہ کرنا پوری طرح سے دیکھیں سب سے پہلے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسی ایو میٹنگ جو ہمارے ہاں ہوئی تھی ایسی ایو سمیٹ وہ بہت سکسیس فلی ہو گئی اس میں آپ کے ہاں سے ڈاکٹر جی شنکر بھی آئے تھے بہت سے لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہوگی کہ اندوستان پاکستان آپس میں بات کرے یا ہمارے ٹرمز ٹھیک ہو تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ گروپس ایسے ضرور ہوں گے جو کہ آپ کی طرف کے کشمیر میں بھی ہوں گے جو یہ نہیں چاہیے آئیں گے کہ پاکستان اور بھارت جو ہے آپس میں مل بیٹھے یا ان کے ٹنشن جو ہے وہ کم کی جائے اسی وجہ سے مجھے لگتا ہے اس قسم کے اٹیکس ہو رہے ہیں اور یہاں پر پاکستان کے اوپر تو خیر آپ کہہ رہے ہیں کہ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے ایسا ہوا ہے لیکن آپ کو اپنے ابھی دیکھنا پڑے گا کہ آپ کیا کون سے ایسے لوگ ہیں آپ کیا کون سے ایسے کمزوری رہے گئی ہے جس کی وجہ سے اس قسم کے اٹیکس ہونے اس لئے کہ پاکستان تو اس طرح کی چیزیں مجھے نہیں لگتا کیا فورڈ کر سکتا ہے کیونکہ ہم تو بھارت کے ساتھ اپنے ٹرمز ٹھیک کرنا چاہتے ہیں ہم تو ٹریڈ اوپن کرنا چاہتے ہیں بھلا ہم ایسا کیوں کریں گے لیکن ڈیفینیٹلی جو گروپس پہلے سے بنے وہ کم ہو جائے اس طرف بھی دیکھنا ہوگا دونوں کنٹریز کو مل کر اس کا کوئی سولوشن نکالنا ہوگا بالکل ہمارے ساتھ دتا جی بھی موجود ہیں دتا جی کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اس پورے ڈیولپمنٹ کو اور جس طرح سے دہشت غردی کی وارداتوں میں اضافہ ہوتا ہوا گھاٹی کے اندر نظر آ رہا ہے دو بڑے ڈیولپمنٹ ایک جس کا ذکر بھی آرزو بھی کر رہی تھی اسیو میٹنگ میں شرکت کرنے کے لیے ایس جیشنکر کا پاکستان پہنچنا اور اس میں میں ایک پوائنٹ اور ایڈ کر دوں جب نواز شریف بھارتی جنرلس سے ملتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہماری کوشش رہے گی کہ بھارت اور پاکستان کے بیچ رشتوں کی بحالی ہو رشتے بہتر ہو اس کے لیے ہماری سرکار کوشش کرے گی کیا یہ بات راست نہیں آ رہی یہ آتنکوادی سنگٹنوں کو وہ آتنکوادی سنگٹھن جو کی پاکستان کی سرزمین پر پاہ جمعائے بیٹھے ہیں جنہیں وہاں پالا پوسہ جا رہا ہے ان کو راست نہیں آ رہی ہے اس وجہ سے اس طرح کی گتی ویڈیو میں اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں گھاٹی کے اندر دیکھئے ایسا ہے کہ with due respect to all the panelists from پاکستان اچھرے چند کتنے برس ہو گئے جو ہم یہ پاکستان اور ہندوستان کی بیچ میں ایک ایسی ستیتی کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں جو 1947 میں پیدا ہوئی starting with the razakar attack in شرینگر اس کے بعد سے 1965 میں اس کے بعد میں اکتر میں اس کے بعد میں کارگل اس کے بعد میں ٹیرریزم اس کے بعد میں انسرجنسی لگاتار جو سپورٹ پاکستان کی فوج پاکستان کی آئی ایس آئی ہندوستان کے ان گھٹوں کو دیتی آئی پناہ دیتی آئی جو جن کے مادیم سے وہ ہندوستان کے اندر ٹیلی سے ٹریک کرا کے ہندوستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں تو ہم تو یہ چاہیں گے کہ ہندوستان پاکستان شانتی سے دو نیبرز کی طرح اچھی طرح سے رہیں لیکن یہ جو پبلک چاہتی ہے وہ وہاں کی فوج نہیں چاہتی وہاں کی فوج حکومت کر رہی ہے پاکستان کے اوپر وہ گلچھرے اڑا رہے ہیں پاکستان کی جو عوام ہے وہ بھوکو مر رہی ہے کٹورہ لے کے پاکستان کی گورنمنٹ دنیا میں گھوم رہی ہے پیسہ اگھانے کے لیے کس طرح سے وہ اپنے لون چکا کر پائیں تو ابھی جو سیو کی کانفرنس ہوئی بڑی مبارک ہو پاکستان کو آپ نے سکسیسفل ہی کر دیا ابھی برکس کے اندر آپ آنا چاہ رہے تھے لیکن برکس کے اندر آپ تب تک نہیں آ پائیں گے جب تک پاکستان ٹیررزم کو بند نہ کرے کیونکہ میں فوج سے ہوں میں آپ لوگوں سے ڈیل کرتا ہوں میں نے ان فورمیشنز کو کمانڈ کیا جہاں ہم نے پاکستان سے آئے ہوئے ٹیررزم کو لائن اف کنٹرول میں مارا اور اتنے بڑے بڑے ڈوزیر مرادی ہیں فوٹویں میرے پاس ہزاروں فوٹویں میں بھیج دیتا تھا بھائی کیوں بھیجتے ہو ہم مار کے واپس بھیج دیں گے آپ کو اس لیے میرا تو ہی سجاہو ہے پاکستان کو آپ ان حرکتوں سے بہا جا جائیں جے اینڈ کے اندر الیکشن ہو گیا ہے وہاں پہ عوان نے ایک گورنمنٹ چنی ہے آپ کس کے لئے ٹاپ رہے ہو ابھی دھارہ تیسٹو ستتر ہٹ چکی ہے آرٹیکل 317 ڈاز نوٹ اگزیسٹ آپ کیوں ٹاپ رہے ہم پیوکے لیں گے واپس آج نہیں تو کل ضرور لیں گے لیکن اگر آپ نیبر کی طرح نہیں رہنا چاہتے ہیں ابھی چین نے دوبارہ ہمارے ساتھ جو گلوان میں یا لڈاک میں کیا تھا وہ بھی آگے نیگویسیشن ہو گیا بیک ٹو 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 جو سیچویشن تھی اس کے اوپر ہم چلے لیں گے بلکل صحیح بات ہے سلسلوان طریقے سے آپ نے ان تمام واقعوں کا ذکر کیا جو کی آج کی تاریخ میں جنہیں سن کر پاکستان کے کلیجے پر ساپ لوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور برکس کے منج سے بھی پاکستان کو ایک بہت سخت میسج دیا گیا ہے اور ہتاشا میں پاکستان میں بیٹھے آتنگ کی آقا کیا کروا رہے ہیں یہ بھی اب آپ کے سامنے ہیں تو بہت حد تک تصویر صاف ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے